کیا یہ امت محسوس نہیں کرتی کشمیر کے اندر ایک لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان سترہ سالوں میں نوے ہزار بچے یتیم ہو گئے تیئیس ہزار سے زائد خواتین بیوہ ہو گئے وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے ڈالجیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی کیا پوری دنیا نابینہ ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں کہاں ہے قوام متحدہ کہاں ہے امن کے ٹھیکے دار کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چڑھنے والے اور اب گندوس میں دیکھئے معصوم حفاظِ کرام جو دستارِ فضیلت لینے آئے تھے سندِ شہادت بھی پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ایک سو ایک حفاظ شہید کر دئیے گئے یہ جو حفاظ یہ طلبہ ہوتے ہیں یہ جنت کی چڑھیاں ہیں ان کے لئے دنیا کا میڈیا نہیں بول رہا میڈیا کا گلہ بیٹھ گیا ہے چینل کنگ ہو گئے ہیں یہی حملہ کسی شراب خانے پہ ہوا ہوتا ہے یہی حملہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہوتا ہے چیخ چیخ کے یہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں لبرل آنٹیاں ہاتھوں میں مومبتیاں لیے چونکوں پہ چراغاں کر رہی ہوتے ہیں کیا ان بچوں کو ماں نے نہیں جنم دیا تھا ان کے جسم میں دھوڑنے والا کیا انسانی خون نہیں تھا یہ کسی کے لخت جگر نہیں تھے ان میں سے زیادہ بچے تو وہ تھے جو یتیم تھے جن کی بیوہ مائیں اپنے حافظ قرآن بچوں کی راہیں تک رہی تھیں آمن کے ٹھیکے دار جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا کافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا وہ کیوں نابی نہ ہو گئے ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ انجیوز یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑھنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں ان کے سینے میں تھڑکتا ہوا دل نہیں ہے اور افسوس تو یہ ہے کہ چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران بے حص ہو گئے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا انسانیت لٹ رہی ہے انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے یہ معصوم برندے یہ نننے کلیاں یہ حافظ قرآن بچے یہ طلبہ یہ اللہ کے مہمان ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالبِ علم کے پہنٹ علی اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں جن پر رحمتیں اترتی ہیں جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں تم نے ان پر بب گرائے سناخانِ تقدیسِ مغرب اب کہاں ہیں انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں کیا یہ خون رائے گاں چلا جائے گا کبھی رائے گاں نہیں جائے گا یہ خون کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تو اسی خون شہیدہ سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس عمت میں بہار آئے گی تو یہ خوشنصیب بچے جو سند فراغت پا کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے ان کی بیوہ مائیں ان کا انتظار کر رہی تھی اور بیٹے جنت صدھار گئے مائیں منتظر رہی کتنے خوشنصیب لبھے ہیں ہم بھی اس مرحلے سے گزریں میں کہتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا عالم دین بنتا ہے اس کے لئے اس کی شادی پر اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی دستار فضیلت پہ ہوتی ہے جب سر پر عزت کی دستار سجتی ہے فرشتے بھی بلائے لے رہے ہوتے ہیں پورے بھی بلائے لے رہے ہوتے ہیں بدنصیبوں تم نے کہاں تیر مارا دل قائل کر دیا تھا صحیب پر عزت کی دیا تھا جب سر پر زیدے ہیں جب سر پر عزت کی دیا تھا جب سر پر عزت کی دیا تھا